الوقت یدعو مصلحا و مجددا فرنو بنظر طاہر و جنانی آپ ایسی تقریر کریں کہ مرزائی بھی سنیں تو ایک دفعہ انہیں بھی چکر آجائیں سوچنے پہ مجبور ہو جائیں میں نے چک منگلے میں تقریر کی آئی سے آٹھ دس سال پہلے کی بات ہے چک منگلے میں بہت سے مرزائی ہیں چلو اس کو چھوڑو کہ وہ مرزائی کیوں ہوئے ایک عالم کی نلہکی کی وجہ سے تو آدھا پنڈ تقریر ہے مرزائی ہوگی تو آدھا پنڈ تقریر ہے مرزائی ہوگی بڑے ذیمہ دار ہیں اور ربوے میں جناب نگر میں ان کا بڑا نام ہے چک منگلہ کے مرزائی آپ تو نہیں جانتے میں ایک ملک ہے اسلامی ملک میں اس کا نام نہیں لیتا ایک سمعے میں مرزا قیدینی کے ایک پوتے نے اس کا دورہ کیا تھا پوتے نے پوتے نے دورہ کیا تھا اور وہ اسلامی ملک اور دورہ بھی سرکاری دورہ کیا تھا کافر مسل invers کافر ریاستوں میں ملکوں میں تو جو مرضی کرتا رہے اسلامی ملک اور سرکاری حیثیت پر اس نے دورہ کیا مرزا قیدینی کے پوتے نے آپ جانتے ہیں پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ کی قیدینی ہو گیا اللہ ماشاءاللہ حتیٰ کہ اس نے یہ کہہ دیا تھا نیوز پیپر میں کہ آنے والی صدی میں یہ احمدیوں کا سب سے بڑا ملک بنے گا علماء فرماتے ہیں وہاں جب حالات جا کر دیکھے کہ اگر کسی جزیرے میں کوئی لوگ نظر آئے اگر اسی فیصد لوگ ہیں تو ستر فیصد قیدینی ہو چکے تھے پورے پورے جزیرے میں اگر ایک مسجد نظر آئی ایک مسجد وہ بھی کیا آپ کے اور ہمارے لوگ مسجد ورنہ فی الحقیقت وہ مرزا تھا استاد ان کا ہمارے والوں کے بچے جا رہے تھے وہاں پڑھنے کے لئے مناظر اسلام حضرت چنیوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت زمانے کی بات ہے اس وقت قیدیانیت کی جماعت کو مرزا ناصر سنبھالا کرتا تھا اس نے اپنی زندگی میں ایک اعلان کیا تھا کہ ہم دس لاکھ مترجم قرآن پاک کے نسخے امریکہ میں تقسیم کریں گے اور انہوں نے کیے حضرت چنیوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم جس ہوتل کے کمرے میں گئے ہیں ہمیں وہاں مترجم قرآن پاک ملا ہے اور انہی کا ترجمہ ملا ہے کوئی کافر عیسائی اگر دین اسلام کی روشنی کے لیے چلا ہے دینے والے نے اس کو اٹھا کے مرزا قادیانی کا ترجمہ دیا ہے وہ اپنے ہی انجانے میں ادھر آنے کے بجائے ادھر چلا جائے یقینا یہ فتنے قادیانیت بڑا خطرناک فتنہ ہے وہ بڑی ساری کافر تنظیمیں کافر حکومتیں ان کی سپورٹ کرتی ہیں اور ان کا ایک بڑا منظم پر اگرام ہے منظم پر اگرام ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائے وہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائے وہاں پہنچے ہوئے ہیں ہم ملیشیا میں گئے وہاں قادیانی انڈونیشیا میں گئے وہاں قادیانی اور دنیا کا آخری کونہ جنوب میں وہاں کیپٹون سود افریقہ کا آخری شہر وہاں قادیانی ہمارے والے صاحب گئے ہیں اور یہ ہمارے بھائی جاوید گئے ہیں آج شمالی شمالی آخری کونہ ناروے وہاں پر قادیانی اور دنیا کا مشرق میں آخری کنارہ آسٹریلیا جزائر فجی وہاں قادیانی دنیا کا مغربی کنارہ گھانا وہاں پر قادیانی کہتے ہیں مسلم یہ فتنہ آج دنیا میں پھیل مرزا قادیانی کا ایک الہام ہے ہم تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچائیں گے اب قادیانی کہتے ہیں دیکھو کچھ وقت مزے نے کہا تھا جب اسے کوئی نہیں جانتا تھا اب سب دنیا کے کناروں میں اس کی تبلیغ پہنچ گئے اور واقعی پہنچ ہم جزائر فجی گئے علامہ صاحب میں اکٹھے علامہ صاحب نے رات پھول کیا ساڑے دس بجے ادھر صبح کے ساڑے دس بارہ گھنٹے کا فرق اور مغرب میں نیجیریا گانا سرالون آخری کنارہ تک قادیانی جنوبی افریقہ جو دنیا کا آخری کون ہے جہاں دنیا ختم ہا جاتی ہے آگے سمندر ختم وہاں بھی قادیانی دنیا کے کناروں بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت مسئلہ علامہ صلی اللہ علامہ الہام نہیں فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا اور پھر یہ بھی فرمایا کہ خدا تیرے نام کو اس روز تک جو دنیا منقطع ہو جائے عزت کے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا اور تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسئلہ علامہ کی تبلیغ کو اور آپ کی دعوت کو اور آپ کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کا وعدہ کی ہے بے شک یہ وعدہ ہے وہ ایک کام اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق کر بھی رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرے گا ابھی ہمارے بھائی عبد المطین صاحب بتا رہے تھے کہ سعودی عرب کے پاس کتنے وسائل کوئی کمی تو نہیں ہے اور خصوصاً حرم پاک کے اوپر جو وسائل لگ رہے ہیں ان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے حرمین شریفین کے ائمہ وہ جو خطبہ دیتے ہیں عید کا یا جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس کا صرف چار زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے لیکن قابیانی وہ مرزہ مسرور وہ جو کچھ بولتا ہے وہ دس زبانوں میں براہ راست اس کا ترجمہ ہو رہا ہوتا ہر سال یہاں کانفرنس ہو رہی ہے کسی نہ کسی صورت میں وہ خطب نبوت کا پیغام آپ تک پہنچتا ہے آپ کے ذریعے سے کسی یعنی آئے کے کانفرنس کے حوالے سے الحمدللہ کتنے ملکوں میں اب یہ ہمارا پیغام جو ہے پہنچ رہا ہوگا تو جیسے وہ لوگ اپنے جھوٹھی نبوت کے پرچار کے لیے اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہم لوگوں کو بھی یہ جو ختم نبوت کا مشن ہے اس کے ساتھ اجدامے درہ میں سخنے ملنا چاہئے جہاں کہیں ختم نبوت کانفرنس ہو اس میں شرکت کریں جہاں کہیں ختم نبوت کے کورسز ہو اس میں شرکت کریں ابھی مولان نے بتایا کہ کل پیر کو انشاءاللہ یا خواتین میں پردے میں لیکچر ہوگا انشاءاللہ تو جو لوگ اپنی بیگمات کو بھیج سکتے ہیں ان کو بھیجیں فرض ہے کیوں کہ آج قادیانی صرف ان کے مرد کام نہیں کر رہے ان کی عورتیں ان کی بچیاں ان کے بڑے ان کے بوڑے جوان بچے مختلف ناموں سے انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئے ہیں اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں